اعوذ باللہ منشتوان ارواجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر ویورز میں امید کرتا ہوں آپ لوگ ہمیشہ کی طرح خیر و اپیت سے ہوں گے ویورز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ہنری ہاورڈ کی مشہور پوئیم دامین سو اٹینہ ہیپی لائب اس ویڈیو میں دکھاؤں گا اس ویڈیو میں میں آپ کو سمری آف دا پوئیم کنٹیکس آف دا پوئیم مین ٹیم مین آئیڈیا اور سینٹرل آئیڈیا اس ویڈیو میں دکھاؤں گا اور سب سے بھر کر اردو اور انگلیش میں ٹو دا پوائنٹ سمپل اور شورٹ الفاظ میں بتانے کی کوشش کروں گا تو کائنٹلی آپ نے ویڈیو کو لازمی آخر تک دیکھنا ہے تاکہ آپ لوگ اس ویڈیو سے زیادہ سے زیادہ چیزیں سیکھ سکیں اور ویورز کائنٹلی اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کائنٹلی میرے چینل کو سبکرائب کر لیجئے گا اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کر لیجئے گا تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک بہ آسانی سے پہنچ سکے تو ویورز دا مینز تو اٹینہ ہیپی لائف خوشگوار زندگی حاصل کرنے کے ذرائے اس ویڈیو میں شاعر ہمیں خوشگوار پرسکون اور خوشی سے برپور زندگی گزارنے کے ذرائے اور اصول بتاتا ہے یعنی مشروع دیتا ہے کہ ہم نے زندگی کس طرح خوشی سے برپور گزارنی ہے ویورز پسٹ و فال وہ کہتا ہے کہ ہمیں ایسے دوست بنانے چاہیے جو کہ ہماری سٹیج کے مطابق ہوں یعنی ہمارے کلاس فیلوز ہوں ٹھیک ہے اگر آپ متوست گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ بھی متوست گھرانے سے تعلق رکھتا ہو یہ نہیں کہ ہمیں انچے لیول کے دوستوں سے دوستی کرنی چاہیے ٹھیک ہے وہ کہتا ہے کہ ہمیں برابر کے دوستوں کا انتہاب کرنا چاہیے ایک بات دوسری بات وہ کہتا ہے ہمیں ورک ہارڈ یعنی سخت میند کرنی چاہیے تیسری بات وہ کہتا ہے ہمیں کسی سے جلنا نہیں چاہیے چوتھی بات وہ کہتا ہے ہمیں شراب نہیں پینی چاہیے اور پانچوی بات وہ کہتا ہے جی کہ ہمیں چٹ پٹی اور گوشت والی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے ایسی چیزیں استعمال نہیں کرنی چاہیے ایسے کھانے نہیں کھانے چاہیے جو کہ چٹ پٹے ہوں زیادہ گوشت والے ہوں اس کے علاوہ وہ کہتا ہے کہ ہمیں باتونی انسانوں سے شادی نہیں کرنی چاہیے بے وفا انسانوں سے شادی نہیں کرنی چاہیے باتونی اور بے وفا انسان جون سے ہوتے ہیں وہ انسان کی زندگی جہنم بنا کر رکھ دیتے ہیں یہ وہ اہم مشروع اصول اور ذرائع ہیں جس سے انسان اپنی زندگی کو خوشگوار خوشی سے بھرپور اور اس کے علاوہ پرسکون بنا سکتا ہے تو ویورز اب چلتے ہیں انگلیش کی طرف کہ انگلیش میں اس پوئیم کا تھیم اور کنٹیکس سمجھنے کی کوشش کریں گے ان دیس پوئیم دا پوئیٹس گسٹیس تجویز کرتا ہے اا وے ٹو سپینڈ اا ہیپی لائف وے کہتے ہیں راستہ سپینڈ گزارنا اا ہیپی لائف خوشی خوشی سے بھرپور زندگی گزارنے کے طریقے طریقوں کی تجویز کرتا ہے ہمیں شراب نہیں پینی چاہیے اور زیادہ چکن والی چیزیں نہیں کھانی چاہیے انسان کو سخت میند کرنی چاہیے اور گمراہ نہیں ہونا چاہیے دوسرے سے چلنا نہیں چاہیے حسد نہیں کرنا چاہیے غرور نہیں کرنا چاہیے ہمیں بطونی لڑکیوں سے شادی نہیں کرنی چاہیے اسی طرح ہم ایک کامیاب اور خوشی سے بھرپور زندگی گزار سکتے ہیں یہ ہو گیا جی اس کا مین ٹھیم اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں نے ہر پوئیم کو تین حصوں میں ڈوائٹ کیا ہے ایک ریفرنس ٹو کنٹیکس دوسرا انیلائزیز پر اور دوسرا اس کی ٹرانسلیشن انٹو اردو کہ یعنی اس پوئیم کی انگلیش سے اردو ٹرانسلیشن کی ہے تو ویورس یہ تین جونسی میری ایک ویڈیو ایک پوئیم پر ایک تین ویڈیو جونسی بن رہی ہیں کانٹلی آپ نے ان تینوں کو لازمی واج کرنا ہے میں کوشش کروں گا کہ ان ایک ویڈیو پر ایک پوئیم پر تین ویڈیو بناؤں تاکہ آپ لوگ اس پوئیم کا جتنے بھی سوالات بنتے ہیں وہ آپ کلیئر کر لیں گے کیونکہ وہ سمپل اور ایسے طریقے سے سمجھائے گئے ہیں کہ آپ خود اس ویڈیو کو دیکھ کر خود اتنے قابل ہو جائیں گے کہ آپ خود سے لکھ سکیں گے کیونکہ وہ طریقہ ہی اتنا آسان اور سمپل الفاظ سے ہیں جس طرح یہ کانٹیکس ہے یہ اتنا آسان ہے یہ آپ کریٹیکل اپریسیشن میں لکھ سکتے ہیں یہ آپ بی اے میں آپ نے کیا ہوگا جی ایک کانٹیکس ٹھیک ہے تو اسی طرح یہ ایمے لیول میں ایک کانٹیکس ہے جو کہ آپ ہر سٹینزے میں لکھ سکتے ہیں اس پوئیم کے ٹھیک ہے لیکن ایکسپلینیشن میں آپ نے اپنی مہارت کا مظاہرہ لازمی کرنا ہے اپنی مہارت دخانی ہے اب اس کا حل یہ ہے کہ آپ پریزنٹ انڈیفینیٹ پریزنٹ کنٹینیوز پریزنٹ پرفیکٹ اور پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوز کے ٹینز کو اپنی انگلیوں میں یاد کریں ٹھیک ہے اور وہ جو انسا سٹینزہ ہے اسے پریزنٹ انڈیفینیٹ پریزنٹ ٹینز میں آپ بیان کرنے کی کوشش کریں اور اس کے علاوہ اگر آپ کو پوئیم کا ریلیونٹ کوئی بھی سٹینزہ یاد ہے یا لائن یاد ہے وہ لکھ لیں کٹیشن کے طور پر تو آپ کو اچھے خاصے نمبر دے گا تو بیورٹ میں امید کرتا ہوں آپ میری بات کو اچھے طریقے سے سمجھ پا رہی ہوں گے اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہی کوئی بات تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو جلد ہی جواب مل جائے گا تو بیورٹ میں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی اگر ویڈیو اچھی لگی تو کائنٹلی لائک کیجئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات